اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے شہر نینوہ کے لئے رسول منا کر بیجا تھا نینوہ شہر یہ ایک بہت بڑا شہر تھا اور یہاں کے لوگ بدپرستی کرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بدپرستی چھوڑنے کا حکم دیا مگر ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر انقریب عذاب آنے والا ہیں یہ سن کر شہر کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہے اس لیے یہ دیکھو کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام رات کو اسی شہر میں رہے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی خطرہ نہیں ہے اور اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو یقین کر لینا چاہیے کہ ضرور عذاب آئے گا رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے اور واقعی صبح ہوتی ہی عذاب کے آثار نظر آنے لگے کہ چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمدار ہوئے اور ہر طرف سے دنواں اٹھ کر شہر پیچھا گیا یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہی ہیں تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش وجستجو ہوئے مگر وہ دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے اب شہر والوں کو آور زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا چنانچہ شہر کے تمام لوگ خوف خدا سے ڈر کر کام پٹے اور سب کے سب عورت و بچوں بلکہ اپنی مویشیوں کو ساتھ لے کر اور پٹے پرانے کپڑے پہن کر روتی ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر صد کے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنے لگے شہر بیوی سے اور ماں بچوں سے الگ ہو کر سب کے سب استخفار میں مشغول ہو گئے اور دربار الہے میں گڑ گڑا کر گریہ وزاری شروع کر دی جو مظالم آپس میں ہوئے تھے ایک دوسرے سے معاف کرانے لگے اور جتنی حق تلفیہ ہوئی تھی سب کی آپس میں معافی تلافی کرنے لگے غرض یہ کہ سچی توبہ کر کے خدا سے یہ عہد کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر صد کے دل سے ایمان لائے اللہ تعالیٰ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ گریہ وزاری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا ناگہا دوہ اور عذاب رفع ہو گیا اور تمام لوگ پھر شہر میں آ کر امن وچین کے ساتھ رہنے لگے اس واقعہ کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بس تھی کی ایمان لاتے تو اس کا ایمان کام آتا ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانے مفید نہیں ہوتا مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیا آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا بہرحال عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے گریب آئے تو آپ علیہ السلام نے شہر میں عذاب کا کوئی اثر نہیں دیکھا لوگوں نے عرص کیا کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح اپنی قوم میں جا سکتا ہوں میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب نہیں آیا تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے آپ علیہ السلام یہ فرما کر حیرت سے شہر سے پلٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو کڑی ہو گئی وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کڑی ہو جایا کرتی تھے جس کشتی میں کوئی باغہ ہوا غلام سوار ہو جاتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ قررہ ڈالا جائے اور جس نام کا بھی قررہ نکلا تو اس کو کشتی سے پھینکا جائے گا اور ان لوگوں نے ایسے ہی کیا ان لوگوں نے قررہ ڈالا اور قررہ میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو کشتی والوں نے آپ علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر روانہ ہو گئے اور فوراں ہی ایک مچھلی نے اللہ کی حکم سے آپ علیہ السلام کو نکل لیا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندیرہ تھا قید ہو گئے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چالیس روز رہے یہ ان کو زمین کی تحت تک لے جاتے اور دور دراز کی مسافتوں میں پیراتی رہے بعض حضرات نے سات دن بعض نے پانچ دن اور بعض نے ایک دن کے چند گھنٹے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی مدد بتلائی ہیں مگر اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے آیت کریم لا الہ الا انت سبحانک انکنت من الظالمین اس کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اندیری کوٹڑی سے نجات دے اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو اگل دیا اس وقت آپ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے خدا کی شان ہے کہ اس جگہ پر ایک قدو کا پیڑ اگ گیا اور آپ علیہ السلام اس کی سایہ میں آرام کرتے رہے اور پھر جب آپ علیہ السلام میں کچھ توانائی آگئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و حتیرام کے ساتھ پیش آ کر آپ علیہ السلام پر ایمان لائے حضرت یونس علیہ السلام کی اس دردناک واقعہ کو قرآن کریم نے ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے اور بے شک یونس پہ غمبروں سے ہے جبکہ بری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرآن ڈالا تو دکیلے ہوا میں ہوا پھر اسے مچھلی نے نکل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا تو اگر وہ تذبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائے گے پھر ہم نے اسے مائیدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے اسے لاک آدمیوں کی طرف بیجا اور ان میں سے زیادہ تو ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا ناظرین کرام حضرت یونس علیہ السلام کی دل حلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے یہ ہدایت ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے لیکن جب بندی امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور این بلاو کی طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تو ارحم الراخمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سیاستہ انتظام فرما دیتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا جیسا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو کشتی والوں نے سمندر میں پینج دیا تو ان کے زندگی اور سلامتی کا کون سے ذریعہ باقی رہ گیا تھا پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا تو اب بلہ ان کی حیات کا کون سا سہارہ رہ گیا تھا مگر اسی حالت میں آپ علیہ السلام نے جب آیت کریمہ کا وظیفہ پڑا تو اللہ تعالی نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بے زندہ سلامت رکھا اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا اور پھر انہیں تندرستی و سلامتی کے ساتھ ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا اور ان کی تبلیغ کی بداولت ایک لاکھ سے زیادہ آدمی کو ہدایت مل گئی یہ بھی معلوم ہوا کہ توبہ استغفار سے عذاب اور بلائے بھی ٹل جاتی ہیں جیسے شہر نینوہ کے لوگوں کے توبہ اور استغفار سے عذابِ الٰہی ٹل گیا